السلام علیکم تفیاء علی علیہ السلام مدد مومنین داس ربیو الاول اکدہ شہزادی حتیجہ تلکبرہ صلوات اللہ علیہ و حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی اس مجلس میں اسی حوالے سے شاندار فضال بیان کیے جائیں گے اور آج کی اس مجلس کے حطیب علامہ آصر فضال الوی صاحب ہے عرب کی شہزادی کو شادی کے پیغام ہے خدا نے گناہ خدیجہ دنیا میں کردار مصطفیٰ پہ کوئی تحمد برداشت نہیں کرتا پیغام تو بھیج دے بیبین نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں میری اناہ میرا مزاج ہے میرا بھرم ہے کیا کہے گی دنیا عورت ہو کے شادی کا پیغام بھیجا اور یہ دستور دنیا ہے پیغام لڑکی والوں کی ہاں سے نہیں جاتی ہاں لڑکی والوں کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے تو خود بات نہیں کرتی درمیان میں کسی موزس کو ڈالتا یہ لڑکا اچھا ہے پڑھا لکھا بھی ہے تو بات چلا کراچی عقیدہ سنتا ہے جیسے محمد کو علی بڑے پسند تھے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا بسولہ اور نکاح عرش پہ ہوا تھا مولا امیر المومنین کا نکاح عرش پہ ہونا بھی عرش پہ چاہیے تھے کیونکہ نکاح لڑکی والوں کے گھر ہوتا ہے اگر پیغام بی بی نے بھیجا آواز پروردگارہی خدیجہ تو پیغام بھیج میں کسی کا قرض نہیں رکھتا میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا میرے مالک میں عورت ہوگے شادی کا پیغام بھیجوں تو احسان کا بدلہ کیسا کراچی جتنا بول سکے اتنا بولنا آواز پروردگارہی پیغام بھیج میں شریعت محمد بنا دوں گا نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے پھر لڑکے کی حضار آج بھی نکاح کا اختیار عورت کے پاس اسلام برابری کے حقوق دیتا ہے طلاق کا اختیار مرد کو دیا نکاح کا اختیار عورت کو دیا ایک شخص نے مولا سے پوچھا تھا میرے مالک اسلام عدل کرتا ہے بیٹے کا ہی سب دگنا کیوں آؤ بیٹی کا ایک امام نے مسکر آ کے فرمایا بیٹی دو گھروں سے لیتی ہے باپ کے گھر سے بھی شوہر کے گھر سے اتنا ہی بنتا ہے جتنا بیٹے کے بنتا ہے اسلام نے برابری دی ہے اسلام نے عدل دی فرمایا پیغام تو بھیج پیغام تیرے ہاں سے جائے گا پیغام چلا گیا نبی کی گھر میں رشتے کو قبول کیا گیا دس ربیو لول شادی کا دل مقرن پائے آج آج ہمارے نبی کی برات بی بی کے دروازے میں اب ایک لمحے کے لیے میں ذرا تھوڑا سا یوں وقیدت کی دنیا میں آنا چاہتا ہوں جی چاہتا ہے نا کبھی اپنا بھی من چاہتا ہے ادھر شوڑا کی موجودگی میں ہمیشہ تخیل کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے جب شادی کہیں بھی بھی ہو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگی ہے شادی کا کارڈ چھتنا ہے یہ سب سے پہلا مرحلہ شادی کا پہلا مرحلہ جن کی ہو چکی ہے وہ تو بولیں گے جن کی نہیں ہوئی میرا مولا کرم فرمائے عزت آبرو کے ساتھ ہر ایک باب کو بیٹے کی خوشیاں دیکھیں پہلا مرحلہ شادی کا دعوت نامے رسول کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا شادی کے دعوت نامے میں پہلی پہلی صدر چلی کھلی کہ مکرم محترمی جناب اسلام علیکم ہم اپنے پیارے بیٹے فلان 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 کی شادی فلان تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے ہم آپ سے شرکت کی استداء کرتے ہیں ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ لکھا یاسین مزمل مدسر یعنی ہمارا بیٹا محمد اس کی شادی دس ربیل اول کو ہونا قرار پائی ہے آگے حضرت ابو طالب نے یہ نہیں لکھا کہ ہم آپ سے شرکت کی استداء کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں ہم آپ کو شرکت کا حکم دیتے ہیں اس گھر میں اپیل نہیں ہوتی اس گھر میں حکم ہوتی شادی کا کار تقسیم کون کرتا ہے یہ شادی کے کارڈ ہوتے کون تقسیم کرتا ہے نوکر حرد ابو طالب نے اپنے پرانے نوکر کو بلایا جبریل میرے محمد کی شادی کے دعوت نامے تقسیم کر کے جو براتی دور سے آنے ہو وہ پہلے آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا دور کے نیسے دار پہلے آ جاتے ہیں بیرون ملک سے کسی نے آنا ہو وہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے آ جاتے ہیں رسول کے سارے رشتے دار پہلے آ گئے کیونکہ سب ہی دور سے آنے والے تھے سارے ہی عرش پہ رہتے تھے اور جو قریبی رشتے دار شادی سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے صاحب خانہ اس سے آ کے پوچھتے ہیں کہ شادی کی مصروفیت میں ہمارے لئے کوئی حکم کتنا اچھا منظر ہوگا جب سوہ لاکھ نبیوں نے ابو طالب سے پوچھا ہوگا ہمارے لائے کوئی حکم حضرت ابو طالب نے سب کو شادی کے انتظامات بتانے شروع کیے میں آج کے دور کے جو کچھ ہوتے ہیں انتظام انہیں ذہنی طور پر اپلائی کرنا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تو پھر گھر کا کوئی بڑا ہے وہ بڑا کہے گا گھر والوں میں سے خاندان کا ایک بڑا اچھا بیٹا تیرا کام یہ ہے تُو نے براد کے لئے گاڑیوں کا انتظام کرنا ہے تُو نے کھانے کو دیکھنا ہے تُو نے مہمانوں کے رات کے سننے کے لئے بندوبست کرنا ہے ایسا ہی ہے سوالاک نبی صف بانت کے کھڑے تھے ابو طالب نے سب کو انتظامات بتانے شروع کیے ابراہیم تُو نے میرے محمد کے سر پہ تاجے خلت رکھنا ہے یوسف تُو نے میرے محمد کے حسن کا صدقہ دینا ہے دعوت تُو نے زبوری لہجے میں محمد کا صحرہ پڑھنا ہے اگلی صدر بھی تو میں آپ سے داد لوں گا مکہ کا کچھا رستہ تھا براتی ارش والے تھے پانی چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا کان سجنی شروع ہو گئی یوں دلہا اپنے گھر سے باہر آئے کیا دلہے کی شان یاسین کا صحرہ مضمل کی مہندی طاہا کی لڑیاں انما یرید اللہ کی چادر انما ولیوکم اللہ کی انگوٹھی پلععوذ برب الفلک کی دھونی ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے اوہ گستاخو دروازے کھول کے دیکھو یتیم کی نہیں میرے سردار کی برات سجدھج کے برات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ پہنچے ہمیشہ دوسرے گھر جانی ہونا تو گھر والوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اپنے خاندان میں جو صاحب حصیت لوگ ہیں انہیں آگے رکھیں ایسا ہی ہے نظر خاندان میں کوئی بڑا جج ہے کوئی منسٹر ہے کوئی وزیر ہے اسے بلایا جاتا ہے آپ نے ضرور عزت افضائی کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا تاکہ آگے آگے چلیں اگلے خاندان کو پتا چلیں یہ خاندان کوئی چھوٹا نہیں برات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ جائے برات کا روپ دیکھیں ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یوسف یاکوب یحیٰ زکریہ دہود سلیمان برات سج کے جا رہی تھی جو ہی بی بی کے دروازے پہ پہنچی براتیوں کا روپ تھم گیا استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کہیں ہمہ کہیں آس جب میں یہ مضمون ترتیب دے رہا تھا تو میں نے وہ چھ سات سال پہلے یہ مضمون ترتیب دی کتابوں میں بڑھانا کہ کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا کہ بی بی خدیجہ کے جس محل کے جس کمرے میں برات کو بٹھایا گیا وہاں ریش مدیبہ کے پردے تھے وہاں زمرد اور یکوت کے فنوس تھے وہاں پہ ایرانی کلین تھے وہاں پہ سونے اور چاندی کے برطن تھے میں نے جب یہ سارے الفاظ پڑھے مگر نہیں بی بی یہ تیرے شایعان شامل تطہیر کے پردے تھے مودد کا کلین تھا آل امران کا فنوس تھا توبہ کے برطن تھے جن میں کوسر تھی پھلانے والا جبریل تھا ذہن میں لوگوں کے چیز آ جاتی ہے یہ بہت بڑے گھر کی شادی ہے لوگ پہلے سے ذہن بنانا شروع کر لیتے ہیں میارے قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ یہ کھانے کی ڈشنز ہوں گی بہت بڑے گھر کی شادی ہے مہمانوں کو کوئی چھوٹے موٹی توازو تو نہیں ہوگی بڑے آلہ بہمانے میں توازو میں نے کتابوں سے کہا کہ آخر ملیق عطل عرب کے دروازے میں برات آئی تو کیا لکھوں کہ کیا کھلایا گیا میرے ذہن میں تو ایک ہی چیز آئی پوری کائنات کو کھلانے والوں نے خدیجہ کے گھر سے کھایا کائنات کو رزق بانٹنے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا یہاں تاریخ میں جملہ نہ ہو میں زندگی پھر منبر پہ آنا چھوڑ جو کر میں کتابوں سے ثابت نہ کر سکو کتابیں کہتی ہیں اس دن بی بی نے پورے مکہ کو سونے کے برطنوں میں کھانا کھلایا تھا اور کھانا کھلانے کے بعد بی بی نے اپنے ناوکہ سے کہا تھا مکہ کی پہاڑی میں جا کے اعلان کر دے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے جوٹے برطن چھوڑ کے نہ جا رہا لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ لوگ ان برطنوں کو بیچ کے اپنی نسلیں سوارتے رہے برات کھا چکی استقبال ہو چکا نکاح ہونے لگتا ہے نا اس وقت منظر کیا ہوگا دلہ سٹیج پہ ساتھ دلہے کے یار دوں دیر بعد ایک ایسی شخصیت شادی ہال میں یا جس مقام پہ شادی اس پندال میں داخل ہوتی ہے کہ اس کی آتے ہی یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ شخصیت ہے نکاح خان نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں جب سارے نکاح خان کے احترام میں اٹھتے ہیں تو بے شک وہ پورا اپنا ڈریس پہنے ہوئے ہو لیکن وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھتا ہے اگر پہلے تو اسے سارا ہی کھڑے ہونا چاہیے اگر سارا نام بھی اٹھ سکے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے جی بسم اللہ کی اللہ آغا صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب جی جگہ تھوڑی سی اپنی چھوڑتا ہے نکاح خان کو بچھاتا ہے کراچی جتنا بول سکے اتنا بولا ابو طالب آپ کے قرضے تو اسی وقت نہیں پورے ہوگے جب محمد نے آپ کے احترام کہا جی بسم اللہ آئے اب 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 مولوی اب تھوڑی میربانی ہم پھر کر دے تو نے بارہ ربی لبل جلوس نکال گا تو نے پورا مہینہ جھنڈیاں لگانی ہے ہمیں بتا دے ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا ہمارے نبی کا خدوائے نکاح کس نے دکھا تھا کتاب تین چاہو چار چاہو سات چاہو دس چاہو میں ممبر پہ دکھانے کے لئے دکھاروں حضرت ابو طالب بیوی غریجہ کے خاندان کے سامنے نبی کے پہلوں میں بیٹھے پہلوں میں بیٹھ کی حضرت ابو طالب نے پہلا جملہ الحمدللہ اللذی شدف جعلنم رزوریت ابراہیم ونسل اسماعیل و احکامن الناس و یمن سوا حضرت ابو طالب نبی اور خدیجہ کے درمیان بڑھے گا الحمدللہ الحمدللہ یہاں کراچی بور ہو گیا یہاں تھگ گیا ہے ابھی قرآن اترنے میں پندرہ سال باقی ہیں رب و طالب کر الحمدللہ الحمدللہ اللذی شعلنم سریعت ابراہیم طریف صلی اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نصل میں رکھا جس نے ہمیں اسماعیل کے ذریعیت میں رکھا وہاں ہے کامل الناس اور ہمیں انشانوں کا آقا بنا کے بے جا و یمن السفا و یمن المروہ ہم سفا کے بیٹے ہیں ہم مروہ کے بیٹے ہیں کعبے کی چاپی ہمارے گھر پڑی ہوئی ہے ہم آجیوں کو کھانا کھناتے ہیں یہ کہہ کے حضرت ابو طالب کا حضرت ابو طالب کا حضرت آخی محمد ابن عبداللہ یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے وہاں ہے شرفن و نبلن و فضل کسیرہ پورے عرم ہے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں پورے عرم ہے اس کی فضیدت کا ثانی کوئی نہیں پورے عرم ہے اس سے بہتر شریف کوئی نہیں یہ کہہ کے حضرت ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے محمد کا آنگ تمہارے خاندان کی عصت والی بی بی خدیجہ سے پڑھنے کے لئے آیا ہوں یہ کہہ کے حضرت ابو طالب اٹھے اور بی بی خدیجہ کے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہاں آنکھ بہرم انوالی اے خاندانِ خدیجہ ہاں کرے ہر تم بتاؤ رقم ہے دیتا ہاں کرے ہر تم بتاؤ رقم ہے دیتا آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھیں مولا کس خاندان سے گہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی کلیر بچھتے ہیں جن کے نوکیوں کے خیموں کے رستے سونے کے ہیں مولا زمینے مانگ لی کہاں زدے گا آسمان مانگ لیے کہاں زدے گا ابو طالب اور کس پاک نہ پڑ اللہ نے کائنات میں وہ جیر پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ